بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب چینل کوکنگ بیدائشہ خوبصورت سی سبزیوں سے آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ میں کون سی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں تو سب سے پہلے میں نے کھیرے کی کٹنگ کرنے لگی ہوں کٹنگ کرنا بھی ایک فان ہے جتنی زبردست کٹنگ ہوتی ہے اتنی ہی زبردست چیز کی لوک آتی ہے تو کھیرے کی میں نے اس طرح درمیان میں سے سلائس کٹنگ کی تھی اور ٹوماتر کی میں کیوپس کٹنگ کر رہی ہوں تو اب بندگو بھی کی بھی میں اس طرح سلائس کٹنگ کر لوں گی تو یہاں میں گاجر کی کٹنگ کروں گی گاجر کو جو ہے وہ میں کریش کروں گی کیونکہ گاجریں سہت ہوتی ہیں تو اس لیے اس کو میں اس طرح کریش کر لوں گی تو اب جو ہے وہ پیاز لوں گی اس کی بھی اس طرح میں سلائس کٹنگ کر لوں گی تو اس کے ساتھ ہی اس میں ایٹ ہوگا ایپل اگر آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو سکپ کر دیں اگر آپ کو ایڈ کریں گے تو یہ بہت ہی مزیکا سیلڈ بن کے ریڈی ہوگا تو اس کی بھی میں نے کیوبز کٹنگ کر لی ہے تو اب اس کو ایک ڈیش میں نکالتی ہوں اور آپ دیکھئے کتنی زبردست ان تمام سبزیوں کی لوک آتی ہے سب سے پہلے میں نے ایپر رکھے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ایک ہیرہ رکھے اس کے بعد میں نے ٹوماتر ایڈ کی ہے اس کے ساتھ ہی میں نے بندگو بھی ایڈ کی ہے اب میں اس میں گاجریں ایڈ کر دوں گی اور لاسٹ پہ میں اس میں ایڈ کروں گی پیاس تو یہاں دیکھیں جی ماشاءاللہ زبردست ہا ہمارا سیلڈ جو ہے ریڈی ہونے کے قریب قریب ہیں ابھی کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کروں گی تو آپ ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہ کیجئے گا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا تو یہاں میں نے ایک چمچ کے قریب لیمن جوس لے لی ہے اس میں میں ایڈ کروں گی دو سے تین سپون کے قریب اولیوائل اگر آپ یہ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی شہر وہ بھی دو سے تین چمچ کے قریب ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے لیکن مکس کرنے سے پہلے اس میں میں ایڈ کروں گی دو سے تین پنچ کے قریب پی سیوئی کالی ملچ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اور سیلڈ بہت ہی کمال کا بنے گا تو تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد جو میں نے سیلڈ ابھی ایک برتن میں شیفٹ کی ہے اس کو اب ایک بول کے اندر ہم ٹرانسفر کر لیتے ہیں تو یہاں دیکھیں جی اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ جو آئل اور ہنی ہیں وہ آپس میں مکس ہو جائے تو یہاں میں نے بول لے لیے بول کے اندر میں تمام ویجیٹیبل جو ہیں وہ ایڈ کر دوں گی یہ آپ دوپیر میں لنچ کے طور پر اس کو کھائیے گا یقین کریں یہ بہت ہیلتھی ہوتا ہے اور بیٹ جو ہے اس سے بہت ہی تیزی سجا ہے وہ کام ہو جاتا ہے یہ ڈائیٹ سیلٹ ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا بلکل نہ بولیے گا تو یہاں میں نے ہنی اور آلیو وائلز والا مکسر جو اس میں ایڈ کر دیا آپ اچھے سے اس کو مکس کرتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس کی لوک جی ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنی زبردست لوک آئی ہے جتنا خوبصورت یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے اتنا ہی یہ کمال کا بنت ہے اور اس کے بہت زارے فائدے ہیں سبزیں ہماری سکین کے لیے بالوں کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہیں اور جو لوگ اپنا ویٹ کام کرنا جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے تو آپ یہ والا سیلٹ ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو یہاں دیکھیں رنگ پرنگی خوبصورت سبزیوں کے ساتھ سیلٹ ہمارا ریڈی ہے تو ابھی میں آپ کو اس کی نزدیک کی لوک جو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کہ یہ زبردست لوک آئی ہے اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اپنا ہیارک کیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ